نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج دکھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطر ویدی دو بجے کی بلٹن میں سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر حریرانہ کے سواس منتری آنیل ویج نے مہاتمہ گاندھی پر دیا اپنے ویواد اسپت بیان کو واپس لے لیا ہے کہا کہ مہاتمہ گاندھی پر دیا میرا بیان نجی ہے کسی کی بھاب نہ آہت ہوئے تو میں اسے واپس لیتا ہوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ویج نے کہا تھا کہ گاندھی اب نوٹ سے ہٹیں گے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ گاندھی کی تصویر کی وجہ سے نوٹ کی قیمت کم ہوئی ہے آج اب مولین جو ہے ہو کر کے چونسٹ پیسٹ اٹھ سٹھ روپے تک کا ڈالر ہو گیا ہے تو اس اب مولین میں آہ کانگریس کی نیتیوں کا دوش ہو سکتا ہے گاندھی جی کے فوٹو کا وشہ ہے اس میں کہیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے آہ گاندھی جی ہمارے آدھنی نیتا ہے اور ان کی ہم آدھر کرتے ہیں شردہ کرتے ہیں شردہ سے ان کو سمبان سے دیکھتے ہیں انہوں نے دیش کی آزادی میں ایک بہت بڑی بھومکہ اپنی نبھائی ہے وہ ہمارے آدھنی ہیں گاندھی وادی سماجوات یہ ہمارے بھاتی جنطہ پائٹی کے جو پانچ سدھانت ہیں ان پانچ سدھانتوں میں ایک سدھانت ہے یہ گاندھی وادی سماجوات کو ہم پریفر کرتے ہیں تو اس ناتے سے کوئی اور اس کے ادروائز کسی پرکارکی کو بات کہی ہوگی تو انہوں نے وقتی طور پر کہی ہوگی اس کا پائٹی سے کوئی نیتے ہیں گلی را جی گلی را جس ابھی آپ نے اپنیür گوپ لکنی رائی کافی اس پیل پتہ ہے اسٹیٹ میں کرج کا اسکمے اسٹیٹ بر کردےvit شے پر کدیورک اسٹیٹ بر کلتے ہیں ابھی قصوش سے بھی ایکیس کی ہے اسے پہلے آپ کو بتا دے اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کیا کہا ہے انلویج نے آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں میرا بیان نجی میں آنے اور اس سے کوئی آہت ہوتی ہے تو میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں انلویج سرکار کے منتری انلویج لیکن آپ سوچیں ان کے اس بیان نے پارٹی کے لیے اتنا بڑا باوال کھڑا کر دیا کہ بقاعدہ راج کے مکہ منتری کو اس پر کلیریفیکیشن دینا پڑا یعنی کہ یہ پوری طرح سے انعوشک بیان انلویج کا اور یہ اپنے اکثر ایسے بیانوں کی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا بیان کیا دیا کیا ہے پورا معاملہ آئیے دیکھیں انس رپورٹ میں گاندھی کا سب سے بڑا اپمان مہاتمہ گاندھی کا ایسا نام ہے نوٹ کے اوپر چپک گیا جس دن سے اس دن سے نوٹ کی ڈی ویلیویشن ہو گئی مہاتمہ پر سب سے شرمناک بیان جب سے خاندھی کے ساتھ گاندھی کا نام جڑتا رہا گاندھی خاندھی اٹھی نہیں سکے خاندھی ڈوب گئی اب گاندھی مکت ہوگا دیش وہ اچھا کیا ہے کہ گاندھی کا اٹھاگے موڈی کا لگایا موڈی جیتا بیٹر برینڈ نیم ہے آزاد بھارت کے دحاس میں آج تک مہاتمہ گاندھی پر ایسے شرمناک بیان کم سے کم کسی منتری کے موتے آپ نے نہیں سنے ہوگی چوبیز گھنٹے کے اندر اندر مہاتمہ گاندھی پر سامنے آئی دو خبروں نے سوال کھڑا کر کیا ہے کہ اب کیا دیش گاندھی مکت ہونے جا رہا ہے گاندھی جی کے نام سے کوئی خاندھی پیٹنٹ تھوڑا ہوئی ہوئی ہے اور جب سے خاندھی کے ساتھ گاندھی کا نام جڑتا رہا گاندھی خاندھی اٹھی نہیں سکے خاندھی ڈوب گئی مہاتمہ گاندھی کا ایسا نام ہے نوٹ کے اوپر چپک گیا جس دن سے نوٹ کی ڈی ویلیویشن ہو گئی تو اچھا کیا ہے کہ گاندھی کا اٹھاگ ہے مہاتمہ گاندھی کا لگایا ہے مہاتمہ گاندھی جیدہ بیٹر برینڈ نیم ہے اور مہاتمہ گاندھی کا لگنے سے چودہ پرسنٹ جو ہے سیل بڑی ہے سوچئے جس گاندھی نے خاندھی کو اوزار بنا کر دیش کے آزادی کی لڑائی لڑی اس گاندھی کو ہی خاندھی کے لیے ہانی کارک بتا دیا گیا جس گاندھی کی تاریف کرتے اسی گاندھی کو موڈی سے کمتر برانڈ بتا دیا گیا اس اپمان کے بعد گاندھی کے پرپوتے تشار گاندھی نے تو کہہ دیا کہ واقعی اب گاندھی کو ہر چیز سے ہٹا دوں اس شرمناک بیان پر سیاست شروع ہونا لازمی ہے کانگریس کے لیے یہ دیش کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان کا بھی مام لائے گاندھی دیش کے ساتھ ساتھ کانگریس کے بھی تنیتہ تھے دنیا عزت کرتی ہے گاندھی جی دور بھاگے پون ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آج ہتا آگئی ہے جو گاندھی جی کے بارے میں اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں میں سخت الفاظ میں نندہ کرتا ہوں پردان منتری جی سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کا روائی کریں منتری پت سے ہٹائیں ان سے استیفہ نہ مانگا جائے ان کو ڈشمس کرنا چاہے سوچئے کلی بی جی پی نے کہا کہ گاندھی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا گاندھی کو کوئی خادی سے جھدہ نہیں کر سکتا اور آج ہی بی جی پی کو انہی کے نیتا نے آئینہ دکھا دیا ایک تو گاندھی جی کو کوئی ریپلیس کر نہیں سکتا ایسی سوچ بھی کسی کے من میں نہیں آتکتی کیونکہ وہ ہمارے آتما آتما کو کبھی کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا گاندھی جی کے نام سے کوئی خادی پیٹنٹ تھوڑا ہوئی ہوئی ہے اور جب سے خادی کے ساتھ گاندھی کا نام جڑتا رہا گاندھی خادی اٹھی نہیں سکے خادی ڈوب گئی مہاتما گاندھی کا ایسا نام ہے نوٹ کے اوپر چپک گیا جس دن سے نوٹ کی ڈی ویلیویشن ہو گئی تو اچھا کیا ہے کہ گاندھی کا اٹھاگ ہے موڈی کا لگایا موڈی جیتہ بیٹر برینڈ نیم ہے اب انیل وج کے بیان کے بعد بی جی پی کی حالت بھی ساپ چچوندر جیسی ہو گئی ویج ہریانہ کے لیے نہ صرف کیونٹ منتری ہے بلکہ ہریانہ بی جی پی کے وہ قدعور نیتا ہے جن کے ساتھ پارٹی کا بہت بڑا ورگ جڑا ہوا ہے ایسے میں بی جی پی ویج کے خلاف کیا کوئی قدم اٹھا سکے گی یہ سب سے بڑا یکشے پرشن ہے اور اگر بی جی پی ویج کے خلاف کوئی قڑا قدم نہیں اٹھا دی تو پھر گاندھی پر بی جی پی کی سوچ کے بارے میں جنتہ کیا سوچے گی